ہاں سے شروع کی جائے آج جب مسلم لیگ نون کے لیڈر نے کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کا حوالہ دیا تو مجھے پنجابی کا ایک شیر یاد آیا اور وہ شیر یہ ہے کہ وچوں میں چکھائی جاؤ اتو رولہ پائی جاؤ پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی یہ کہا کہ الیکشنز کو شفاف بنائیں غیر جانبدار بنائیں ٹرانسپیرنٹ بنائیں الیکٹورل ریفارم کا نام سنتے ہی وہ لوگ جن کے ماتحف سے پسینہ ٹبک نے لگ جاتا ہے آج وہ ہمیں ریپورٹوں کو حوالہ دے رہی ہے اس حکومت کو جو قانون کی بالا دستی میں شکین رکھتی ہے جس کا ایجنڈا الیکٹورل ریفارم ہے اس کے اندر بنیادی بات کیا ہے ریپورٹ کے اندر بنیادی بات جو شاہد صاحب نے کی کہ جی الیکشنز کی کریڈی بلیٹی کیا ہم پہلے دن سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ملک میں الیکشنز کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت ہے کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پروسس کو ایک ہی دفعہ ٹھیک کرے تاکہ ہر روز اس شور اور اس بحث سے نجات ملے قوم کو اور قوم کا ٹرسٹ بنے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو اٹانومس بناؤ سنگل لائن بجٹ دو الیکٹرونک بوٹنگ مشینیں لاؤ ان باتوں کی اوپر تو وہ بات کرنا نہیں چاہتے جب ان سے کہتے ہیں کہ ریفارم کرو تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور ہمیں ریپورٹوں کو حوالہ دیتے ہیں ریپورٹ کی بات بھی ذرا کر لیں یہ ریپورٹ اس وقت الیکشن کمیشن میں جمع ہے الیکشن کمیشن اس کی روشنی میں خود بھی ایکشن لے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومتوں کو بھی سفارشات کرے گا جو سفارشات پنجاب حکومت کو آئیں گی اس کی روشنی میں جو بھی کاروائیہ وہ کی جائے گی جن لوگوں کا نام آیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا ورجن بھی سنا جائے گا اور اس ریپورٹ کی اوپر بات ہونی چاہیے اس کے اندر بہت ساری امپروومنٹس بتائی گئی ہیں پروسس میں الیکشن کمیشن کے لیے بھی انہیں چاہیے کہ وہ کریں لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ گری نہیں کریں گی کہ الیکٹورل ریفارم کریں الیکٹورل ریفارم سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں الیکٹورل ریفارم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز نہیں ہیں خاندانوں کی حکومتیں ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں الیکٹرونک ہو جائیں گی جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا الیکشن چوری کرنے کی تو ان کو عادت ہے اور اگر نہیں ہے تو آ کر بیٹھیں اور ہم سے بات کریں ہمیں ان ریپورٹوں کا حوالہ نہ دیں ہر ریپورٹ کے اندر جو بات آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ قانون کے مطابق اس پہ کاروائی کرے گی اور کرنی چاہیے اور ہر بات کو ڈیبیٹ کرے گی اور اگر کسی چیز سے الیکشن میں بہتری آئے گی تو ہمیں بالکل اس میں بہتری لانی چاہیے دوسری بات لانگ مارچ کے بارے میں اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو وہ الیکشن کی گریڈیبلیٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں اگر سیاست آپ نے سڑک پہ کرنی ہے ڈیبیٹ آپ نے سڑک پہ کرنی ہے احتجاج آپ نے سڑک پہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی سیٹیں کیوں بھائی رکھ کے بیٹھے ہو اسطیفے دوار گھر جاؤ لیکن اقتدار جس طرح بھی ہو چاہے وہ اسیمبلی کی کرسی ہو اس سے بھی چپکے رہنا ہے انگلیاں بھی اٹھانی ہے یہ یہ کیا ہے آپ کے دوست کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ جس پارلیمنٹ کے بارے میں آپ سوال اٹھاتے ہیں اس سے آپ استیفہ بھی نہیں دیتے لیکن وہاں پر آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے یہ باتیں اب عوام کو نظر آ رہی ہیں اور عوام کو سمجھ آ رہا ہے اس تیئے لانگ مارچ کی باتوں سے آپ یہ باتیں عوام کو نہ سنائیں تیسری بات جی ہے ایکانومی کی ایکانومی کے اندر ہمارے اپوزیشن کے لیڈ رانچ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اور مہنگائی کا حل یہ ہے کہ حکومت چلی جائے کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں کرتے نہ کسی پریس کانفرنس میں نہ کسی جلسے میں نہ کسی ٹی وی شو میں آئیں بائیں شائیں آپ کو میں بتاؤں دنیا میں اس وقت کینیڈا میں بیس سالہ تاریخی مہنگائی ہے یوکے میں نو سالہ تاریخی مہنگائی ہے امریکہ میں بارہ سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور چائنہ میں چھبی سال کی یہ ریکارڈ توڑ مہنگائی ہے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت چھوڑ دیں آئین کا رستہ چھوڑ دیں قانون کو چھوڑ دیں یہ کون سی گیدر سنگی ہے جو لانا چاہتے ہیں بھئی عوام کے سامنے رکھو ہم بھی اس پر ڈیبیٹ کریں باتیں بنانا تو بڑا آسان ہے اور عوام کو جو تحریک انصاف کی حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں اشفاق احمد مرہوم نے کہا تھا کہ لوگ وہ زندہ رہتے ہیں جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور دلوں میں کون زندہ رہتا ہے جو لوگوں میں خیر بانٹا ہے جو لوگوں میں آسانیاں بانٹا ہے میرا آپ سے سوال ہے کیا یہ پروگرام لوگوں میں خیر بانٹنے والا نہیں کیا یہ پروگرام لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا نہیں تو آج جو حکومت لوگوں میں آسانی بانٹنے جا رہی ہے آپ اس میں شر پھلائیں گے آپ اس میں فتنہ پیدا کریں گے یہ کہاں کی ڈیبیٹ ہے یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فوڈ سپورٹ پروگرام یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے اور یہ فوڈ سپورٹ پروگرام سائنٹیفک بنیادوں پر ڈیزائن کیا گیا ہمارا ڈیٹا نہیں ہاؤسولڈ انکم ان ایکسپنڈیچر سروے کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک گھرانے میں بتیسو روپے کا آٹا دالیں اور گھی جاتا ہے اس کا تیس فرسنٹ سبسیڈی ہم نے تقریباً پچپن ساٹھ فیصد لوگوں کو دیا اور دینے جا رہے ہیں اس ریلیف پیکٹ سے نہ صرف عوام کو آسانی ملے گی بلکہ کاروباروں کا آسانی ملے گی جن کو کمیشن ملے گا ان کا پہیا چلے گا اس سے جو ہمارے کریانہ سٹور ہیں وہ فنینشن انکلوجن میں آئیں گے ہم ڈیجٹائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں ایک ہی پروگرام سے کئی طرح کے فائدے ہم دینے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جی ہے کہ یہ آغاز ہے یہ ہم ایک ویکل کریئٹ کر رہے ہیں اس ویکل کو ہم کئی طرح سے اور استعمال کریں گے لیکن آج اس پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو عوام کا مفاد عزیز نہیں ان کو عوام کے مفاد پر سیاست کرنی ہے یہ ہمیں پیٹرول کی بات کرتے ہیں میں آپ کو پیٹرول کی بات بھی بتاتا چلوں پیٹرول کی قیمت ایکس ریفائنری قیمت گیارہ روپے بڑھتی ہے کنزیومر کے لیے قیمت بڑھتی ہے آٹھ روپے کیا کوئی سوال کرتا ہے یہ تین روپے حکومت نے کیسے کم کیے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا ریونیو چھوڑ کر آج ہم پیٹرولیوم ڈیولیپنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس میں ہٹ لے رہے ہیں آپ ان کے گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکس کا ریٹ دیکھ لیں اس زمانے میں لیوی کا ریٹ دیکھ لیں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں پانچ چھے ایسی چیزیں ہیں جو آپوزیشن نہیں چاہتی کہ عوام کو نظر آئے وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ ستر سال کے بعد ایک حکومت آئی جو آپ کی برامدات بڑھا رہی ہے آپ کی برامدات بڑھے گی ملک میں ڈالر آئیں گے کرنسی سٹیبل ہوگی آپ کی گروت ترقی دنیا سے آگے ہے دنیا ریکوبر کر رہی ہے آپ پانچ پرسنٹ پہ جا رہی ہیں لارڈ سکیل منفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ پہ ہیں آپ کے ریزروز ریکارڈ پہ ہیں اگر آپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہم ریزروز کے مو کھول لیں اور ڈالر کی قیمت پہ سیاست کریں اور عوام کے مفاد کا سعودہ کریں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کرے گی آخر میں میں آپ کو آج کل چینی کے اوپر ایک شور مچا اس پہ آپ سے تسلی سے دوبارہ بھی بات کریں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آخر سندھ میں چینی کی قیمت کیا ہے سندھ نے اس سال ابھی تک کرشنگ کیوں سٹارٹ نہیں کی سندھ حکومت کی وجہ سے آج پورے پاکستان کو کس مشکل کا سامنا ہے کبھی آپ لوگوں نے یہ سوال کیا کبھی سندھ حکومت کی طرف سے اس کا کوئی جواب آیا اور مسلم لیگ نون اس پر خاموش ہے ان کی مجرمانہ خاموشی یہ گواہی دے رہی ہے کہ بیچ میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو آخر میں صرف یہ کہوں گا اس بات کے اوپر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے انہیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی شکریہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن شفاف کرنا ناممکن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرالر ریفارمز کا نام سنتے ہی جن لوگوں کے ماتھے پر پسین آتا ہے آج وہ ہمیں ریپورٹوں کا حوالہ دے رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار سیاسی بات بھی ہو گئی نشان نے بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بھی کیا مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ تو آپ سب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے ٹھیک ہے کچھ جب آپ کا ڈی ویلیوشن ہوگی کچھ اس ورہ سے آ رہی ہے جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز میں تیل کا استعمال ہے اس کی ورہ سے بھی قیمتیں بڑھیں گی کچھ سپلائر کی ڈسٹورشن بھی ہیں دنیا میں کووٹ کا یہ اس کے بعد کا جو محول ہے اس کے اندر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں دیکھنا کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ملک میں مہنگائی کی لہر ہے تو پہلی بات کہ جو چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں کیا وہ حکومت کر رہی ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں حکومت اپنا شیر تو کم کرتے 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 نیچے لے آئی ہے پہلی چیز صوبائی حکومتیں اس کے اوپر جو کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ سے بہت دفعہ بات ہوئی ہے دوسری چیز سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کی جو ہٹ عوام پہ پڑ رہی ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اور اس سوال کا جواب احساس راشن پروگرام ہے ایک سو بیس عرب کا پروگرام یہ اسی لیے ہے کہ جن چیزوں کی قیمت کاؤسٹ اور پروڈکشن اوپر چلی گئی ہے نیچے نہیں آ رہی وہاں کم اس کم غریب عوام کی جیب میں کوئی پیسے ڈالیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ گھر کا راشن بہ آسانی لے سکیں یہی اس پروگرام کی توجیہ ہے یہی اس پروگرام کی وجہ ہے اور یہی ہماری حکومت کی حکمتیں ہم لے ہیں جو لونگ مارچ کرنے جاری ہے جانے دیا جائے گا اسلام آباد یا نہیں جانے دیا جائے گا اور دوسرا یہ پتا ہے کہ جو چینی کے صغیروں پر رٹ کی جاری ہے تو چینی کی قیمت کب نیچے ہے اور چینی بھی بھی بات کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو لونگ مارچ کا بتا دوں بڑی کلیر پولیسی ہے احتجاج کرنا لونگ مارچ کرنا جلسے کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے اگر وہ لوگوں کو تانگ نہیں کرتے راستے بند نہیں کرتے کسی قسم کو کوئی illegality نہیں ہے تو جائیں جہاں مرزی جانے لونگ مارچ کریں جلسے کریں دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں ہم بھی دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر دوسری بات چینی کی چینی کے اندر جو بات آپ کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائیسس شروع ہوا اور پرائیس ہول سیل مارکٹ میں اوپر گئی وہ مقامی چینی کی تھی کل ہمارے ایکشن کے بعد مقامی چینی کی ہول سیل پرائیس بھی ایک سو تیس پینتی سے نیچے ایک سو پندرہ پر آ گئی مقامی چینی کا کرائیسس کیوں ہوا مقامی چینی کا کرائیسس اس لیے ہوا سپلائی کے وجہ سے نہیں ہوا میں ابھی سپلائی پر درامت شدہ چینی پر بھی آتا ہوں وہ اس لیے ہوا کہ عدالت میں ایک کیس زیر ارتباء ہے اور اس میں ایک حکم امتنائی ہے حکم امتنائی یہ کہتا ہے کہ شوگر ملے ہورڈنگ نہیں کریں گی زخیرہ اندوزی نہیں کریں گی لیکن حکومت اس کیس کا فیصلہ آنے تک چینی کا سٹاک فیکٹریوں سے نہیں اٹھا سکتا اٹھا سکتی یہ عدالت کا حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہوں اور ہم اس کا ایک کام ظاہر ہے کہ ہم نے بجا لانے ہیں شوگر ملوں نے جو ان کی طرف حکم تھا اس کی پابندی نہیں کی زخیرہ اندوزی کی اس میں بروکرز اور ڈیلرز کے ساتھ مل کر قیمت کو اوپر چڑھایا گیا اب حکومت کیا کر رہی ہے مقامی چینی کے کرائیسز انیبٹنے کے لیے ایک تو ہم نگوسییشنز کر رہی ہیں اور کچھ ملوں نے ہم سے ایگرمنٹ کیا ہے کہ وہ خود رضا کرانا طور پر یہ چینی مارکٹ میں لائیں گے اور وہ ہم لا رہے ہیں دوسری بات جی ہے کہ ہم ایک پروسس بنا رہے ہیں مانیٹرڈ سیلز کا اس میں ڈیلر جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ چینی ان کو کنٹرول پرائس پر فروخت ہو جائے تیسرا ہمارا آپریشن ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کل رات سے اس میں کافی زور آیا ہے اور آج بھی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں پوری بات کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہماری درامت شدہ چینی ہے وہ آج بھی پورے پنجاب میں نوے روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے اس میں وہ لوگ جو منافع خوری کرنا چاہتے ہیں وہ افوائیں پھلاتے ہیں کہ یہ چینی میٹھی کم ہے میٹھی زیادہ ہے موٹا دانا چھوٹا دانا میرے بھائی یہ وہی چینی ہے پورے ٹیسٹ کے ساتھ لائی گئی ہے اتنی ہی مٹھاس ہے اس لیے ان افوائوں پر کان نہ دھریں اور اس چینی کو استعمال کریں ورنہ آپ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو درامت شدہ چینی خریدیں وہ حکومت نے آپ کے لئے خرید دیا ہے تین لاکھ ٹن وفاقی اور صوبائی حکومت نے خرید دیا ہے اور اس پہ پانچ عرب کی سبسٹ لیدی ہے پانچ عرب کی یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بزانا چاہتا ہوں میرا سوالہ بس یہ ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے میں اکرام کام چیٹی سے ملنے لی لہتار پڑا مہنگا ہو گیا ہے چیٹی ہو گئی ہے تو آپ اقزام لگاتے ہیں سندھوں گا اور جب کسی کی کرپشن حضرہ میں سے کسی کی کرپشن آپ کے اپنے بات کہتے ہیں کہ مولین بڑی چور ہے تو یہ گورنمت پچھلی اکٹوں کو اقزام آئے ترائیب کرتے تھا یہ سرسلہ کب تک جہاں ہو جائے تھا آپ تو لیکنشین یہ چروہ دے مطلب ہے بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب ہی تو آپ بھی پوچھ لیں پھر دونوں کا جواب دیتا ہے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ پاکستان میں جو کراچ سے چار رہا ہے یہ کرونا بھی 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 اور باقی جو ہر ساری سے ہوتے ہیں اور کیا پوری دنیا میں جو کراچی دیویے ہوئی ہونکی بھی وہی ہے پاکستان کی بھی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے آپ کے جنسے اکیما صاحب مسترد کر دی پہلی الیکشن کمیشن سے آپ کی پیشیاں ہو رہی ہیں تو اس والے سے بزیر کوئی کس کا پہلی الیکشن کمیشن 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 کوئی سارج پانچ سوال پوچھنے جب آپ دے لینے جلو اس میٹ میں بیٹھے ہیں یہ برہ ڈیڈی پی آرکے اپسے چاہتا ہے اور آپ کی پچھلی بار جب ہوتی تھی اس کا یہ خیال باہت سے جو بندی لے کے آپ نے چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں پھر پڑے ہوتے کامی نہیں جاتا ہے کیا اس میٹ میں پہلے بلا سوال آپ کا سوال دے دیتی ہیں سوال جی ہے کہ ہم نے کہا کسند حکومت کی ذمہ داری ہے ہر چیز میں کیا وجہ ہے کہ جب پٹرول کی قیمت بڑی تب ہم نے کہا کسند حکومت کی ذمہ داری ہے اگر ہم نے بہانہ بازی کرنی ہوتی بلیم گیم کرنی ہوتی تو ہر چیز کا الزام ڈال دیتے جھوٹ بولنے میں تو شاید صاحب کہتے ہیں خرجہ کوئی نہیں ہوتا اور بولتے بھی ہیں ساری اپوزیشن تو ہم بھی کہہ دیتے پٹرول بھی ان پہ ڈال دیتے گیس بھی ان پہ ڈال دیتے ہر چیز ان پہ ڈال دیتے ہم نے تو صرف آٹے اور چینی کی بات ان پہ ڈال لیا اور یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ میری بات کا نہیں یقین کرنا چاہتے ہیں آپ خود جنرلیسٹ نے کئی سالوں سے پرانے اخبرات کھول کے دیکھ لیں کہ سندھ کب کرشنگ سٹارٹ کرتا تھا آپ جا کر ان کی ملوں سے بات کر لیں کہ وہ کرشنگ نہیں شروع کرنے دینا چاہ رہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ نیریٹیف سوٹ لینا کرتا سوٹ یہ کرتا ہے کہ جی اس میں تھوڑا سا سنسیش کیا جائے اس بات کو یہ تو بات پبلک ریکارڈ کی ہے سب سے پہلے گنے کی فصل کا پیٹن جائی ہے سب سے پہلے سندھ کی فصل پکتی ہے پھر آپ کی پھر 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 آپ کی سنٹرل اور باقی پاکستان کی پکتی ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی کرشنگ تو پندرہ نومبر سے شروع ہونے جا رہی ہے لیکن سندھ کی فصل پک نہیں پا رہی یہ فصل کا مسئلہ نہیں ہے یہ نیتوں کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس بات کو سمجھے یہ بلیم گیم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بیس دبا کہیں کہ ہم پچھلے کیسوں کا جواب آتے نہیں آپ کہتے ہیں آپ وہ بات کرتے ہیں وہ پچھے سرب کی ٹیٹی کا کوئی جواب دے تو دے اس کیس کو بند کر دے پھر آپ کہیں پچھلے سارے کیس بند ہو گئے پچھلی فائلہ تو کھلی ہے قوم تو جواب کا انتظار کہہ رہی ہے وہ جواب تو آتے نہیں آپ کہتے ہیں جی آپ کرپشن کی بات کرنے بھائی اس کو ختم تو کرو کوئی جواب تو دو اگر اتنے صاف ستھرے ہو اگر دودھ کے دھولے ہو تو جواب دو عوام کو اور اگر نہیں ہے جواب تو بتائیں عوام کہ ہمارے پاس نہیں بات ہو رہی ہے دیپارٹمنٹ چل رہے ایک ہزار لوگوں کا دیپارٹمنٹ ہے ایک ہزار لوگوں کا ٹھیک ہے سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں میں بھی ہوں سارے ایسی اس کو خبر نہ بنائے آج 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 کل تو اس میں کیا مسئلہ ہے میں سمجھ نہیں سوال کیا آپ نے فیکٹ بتایا نا ہو گئے تو سوال کیا آپ سب جا دیکھیں یہ اس مسئلے کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح یہ ہوا کیا ہوا لیکن اس میں جو پولٹیکل بات کرنے والی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف تو مسلم لی نون کہتی ہے جی الیکشن سویپ کرنے دوسری طرف وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیسے چھوک رہی ہے آج میں آخر میں آپ کی بات دوں گا آخر میں بات ساری کرتے ہاں جی یہ والی آپ پہ خوصہ اور تحریک انصاف کے بنائے ایجنڈے پہ چال رہی ہے وہ ان کو لیڈر مان لیں مسئلہ ختم مسئلہ کے ایس کے اندر مان لیں اگر وہ مسئلی دے رہتے ہیں تو ان کی طرح آپ بھی اس کو لٹکائیں گے یا بات دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے جو ہے نا پوری رات کہانی سنتے رہے کہ لیلہ کا یہ اگر ہوتا تو مجنو کیا کرتا جب ہوگا تو جواد دے دیں گے ان سے تو سوال پوچھے جنہ نے دینا دیں تو صحیح پھر اس ہی ویکھان گے آخری سوال ہے آخری بتائیں جی دائیں کہ عالمی سطح پر نکھ ہو گئی اس کا سو کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں یار یہ سوال کا جواب آخری سوال کا لے لیں کہ آپ یہ کہ رہے ہیں کہ ایک چیز کی مختلف قیمتیں کیوں نظر آ رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ریگولیٹڈ نہیں ہوتی کچھ چیزیں مارکٹ کی اوپر بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ریگولیٹڈ ہوتی ہیں اگر تو آپ کا سوال چینے کے تو ہر 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 کموڈیٹی کی ایک الگ کہانی ہے اس میں تو بڑے داستان ہے جو پھر اس پہ بات کریں گے شکریہ جی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہار میں میڈیا سے گفتگو کرے تھے